اگر آپ نے یاد ہو کوئی ایجپ پر بھی ایوارڈ ملے تھے بہت سارے ملکوں میں ان کو یہ ایوارڈ ملتے ہیں بگوز اب انڈیا کی جو پوزیشن ہے وہ بہت زیادہ چینج ہو گئی ہے نائجیریا نے یہ کہا ہے کہ ہم انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں ان گلوبل سوٹھ کے حوالے سے اگر انڈیا is a voice of گلوبل سوٹھ جو ڈاکٹر جے جنکر کہتا ہے کہ انڈیا is about to lead انڈیا can lead 125 countries in the world تو وہ کہتے ہیں ہم تیار ہیں ہم بلکل تیار ہیں ہم یہ چاہتے ہیں اور انڈیا جو ہے وہ آئے تو آپ نے اسیان ٹائگر کیسے بننا ہے انڈیا نے آپ کو بن کے نہیں دکھایا اسیان ٹائگر اب تو وہ گلوبل ٹائگر بننا ہے دنیا کا کون سا ملک ہے جو ان کو ویلکم نہیں کرتا بھارت نے پھر سے یہ ثابت کر دیا ہے کوئی کتنی مرضی ہی کوشش کر لے اس دیش کو روکنے کیلئے لیکن کسی بھی دیش کی بس کی بات نہیں ہے بھارت کو روکنا کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی بڑی خبر جس کو دیکھ کر وہ ایسے تمام دے جو کہ ہتھیاروں کو ایکسپورٹ کر کے کافی موٹا پیسہ کمارے تھے اب ان کے سر میں جی بہت شدید دردونا شروع ہو گیا ہے پاکستانی ہوتے ہوئے کہ کوئی دنیا میں بھارت کو نہیں روک سکتا جب جشمن دیش کا کوئی ایک سٹیزن تاریف کرتے ہوئے اپنے آپ کو نہ روک پائے تو یہ سمجھ دیجئے گا سب سے بڑی اچھیگمنٹ ہماری کنٹری کی یہ ہے اور اس کے بعد ہے بیکز ہیز ای نیشنلیس لیڈر میرے خیال میں لوگوں کو سیکھنے نیشنلیزم کا جو تعلیم ہے وہ موڈی صاحب سے لینی چاہیے جس کی کئی ممالک کو سخت ضرورت ہے نیشن سکینر سروائی بداؤ نیشنلیزم جو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں نمشکار دوستوں چینل پر آپ کا ہاردی کا بھیندن ہے دوستوں جیسے ابھی جی ٹونٹی کی میٹنگ ہونی ہے جہاں پر ہمارے دیش کے پردھان منتری آدھانی شریف موڈی جی گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر اور افریکن کنٹریز ہیں جن کے ساتھ میں انڈیا کی میٹنز چل رہی ہیں بہت سارے ایسی کنٹریز ہیں افریکن کنٹریز ہیں جن کی انڈیا نے کافی ہیلپ کیا تھا کوبیٹ کی ٹائم پر ان کو یہ میڈیسنز پروائیڈ کی تھی ان کو ویکسین پروائیڈ کی تھی تو وہ اس کو آنر کر رہے ہیں اب کئی ساری کنٹریز جو اپنا ہی سیویلین آوارڈا ہے وہ انڈیا کو دے رہی ہیں تو دوستوں اور جی ٹونٹی میں بھی بھارت کی پوچھ ہے وہاں پر بھارت انڈیا کے پرائیمیسٹر گئے ہوئے ہیں تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر کہ پاکستانی لوگوں کو سمجھانے لگ گیا ہے کہ اب بھارت سوپر پاور کی لیگ میں آ چکا ہے اور اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس پر ریکشنز دے رہے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں ان لوگوں کا اس کے بارے میں کیا کہنا ان کا کیا ریکشن ہے دوستے موڈی کو اگر آپ نے یاد ہو کوئی ایجبٹ پر بھی ایوارڈ ملے تھے بہت سارے ملکوں میں ان کو یہ ایوارڈ ملتے ہیں بگوز اب انڈیا کی جو پوزیشن ہے وہ بہت زیادہ چینج ہو گئی ہے اور یہ جو گرینڈ کمانڈر جو دیا گیا ہے ان کو اس میں ازاری بات ہے it is to tell کہ how important is in India but other than that the most important thing is کہ انڈیا جو ہے وہ تین سو بیٹ کا ایک ہسپٹل نائجیریا میں کھول رہے ہیں اور انڈین ڈاکٹرز ہوں گے this is something very آپ دیکھیں نا that is soft power ہم نے ایک افغانستان میں دو ہسپٹل کھولے اور ہم نے شور ڈالنا شروع کر دیا جی ہم نے بڑا کام کیے but remember but remember India is opening such many hospitals in Africa and above all جو انڈین ڈیاسفورہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے جو انڈین ڈیاسفورہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اس نے جو وہاں پہ کام کیا ہے اور جس طرح وہ بات کر رہا ہے جس طرح وہ انگیج کر آپ کو پتہ اندرہ اندرہ مہتی جانا جاتے ہیں ڈیاسفورہ سے ضرور ملتے ہیں and above all انڈیا جو ہے اس نے نائجیریا نے یہ کہا ہے کہ ہم انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں on global south کے حوالے سے اگر انڈیا is a voice of global south جو ڈاکٹر جے شنکر کہتا ہے کہ that انڈیا is about to lead and انڈیا can lead 125 countries in the world تو وہ کہتے ہیں ہم تیار ہیں ہم بالکل تیار ہیں ہم یہ چاہتے ہیں اور انڈیا جو ہے وہ آئے ٹھیک ہے نہیں اور آپ انڈیا کے پاس آپ کو دیکھے پڑے ہیں بڑے پتے بڑے ہوتے ہیں انڈیا کے پاس پتہ ہی ہوتا ہے کہ انڈیا نے جب g20 کی ڈیلی سمیٹ کر آئی تو انہوں نے نائجیریہ کو invite کا لیا کہ invite کا لیا as a partner country اچھا ایفریقہ کو overall تو انہوں نے membership دلائی دلائی لیکن نائجیریہ کو بھی invite کا لیا تو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے بڑے partnership ہے سو انڈیا کی جو leadership ہے یہ جو ایفریقہ کے ساتھ ان کو اپنے bilateral تعلقات جو مضبوط کر رہی ہے یہ بہت 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 ضروری ہے میں آپ کو باہت بتا دوں this is very significant we need to understand ایفریقہ is a very important player لیکن ہمارا یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف سفید چمڑی والے جو لوگ ہیں نا انہیں کے ساتھ ہمیں بات کرنی ہے انہیں کے ساتھ engage کرنا ہے انہیں کے ساتھ کام کرنا ہے this is what we need نائجیریہ میڈیا کا نرندرہ موڈی کے بارے میں بہت زیادہ جی سے کہتے ہیں نا بڑی high level اس کو coverage دی گئی ہے نرندرہ موڈی کو اور پھر مزے کی باہ بتاؤ انڈین کمپنیز جو نائجیریہ کے اندر کام کر رہی ہیں وہی نرندرہ موڈی کے حوالے سے ان کو بیلکم کر رہی ہیں ٹھیک ہے جی آپ کو پتہ دیرا موڈن 200 انڈین کمپنیز ان نائجیریہ جنہوں نے 27 عرب ڈالر لگایا ہماری حکومت جاتی نہیں ہے ایفریکن کنٹریز میں ہم صرف سمجھتے ہیں یہاں ہم نے مسلم کنٹریز میں جانا ہے ایفریکہ کے بھی مسلم کنٹریز میں جانا ہے جب وہاں پہ اوہ اسی کا اجلاس بغیرہ ہو otherwise ہم نہیں چاہتے چھوڑو یار اس کی کیا پرارٹی ہے سو ہمارے اس سے پھر نقصان ہی ہوتا ہے کہ ہمارے لوگوں کی ہم نے ڈیریکشن ہی نہیں دی ان کو انڈینز نے اپنے لوگوں کو ڈیریکشن دی ہے کہ ایفریکہ کی یہی وجہ ہے کہ آج انڈیا سب سیکنڈ لارجسٹ ایمپلوئیز جو ہیں انڈین کمپنیز کے ہیں وہاں پہ تو آپ نے آپ نے اسیان ٹائگر کیسے بننا ہے انڈیا نے آپ کو مان کے نہیں دکھایا ہے اسیان ٹائگر اب تو وہ گلوبل ٹائگر بننے گا دنیا کا کون سا ملک ہے جو ان کو ویلکم نہیں کرتا نریندرا موڈی کو جس طرح ویلکم کیا گیا ایفریکہ میں آپ دیکھیں نا ابھی برازیل میں جس طرح کیا جائے گا برازیلی لیڈرشپ جو ہے وہ آتی رہتی ہے انڈیا انڈینز وہاں جاتے رہتے ہیں اور انڈیا پورا گلوبل کور کرتا ہے ٹھیک ہے آپ پورا پورا گلوبل کور کرتے ہیں ہم گلوبل کور نہیں کرتے ہمارا گلوبل بھی چھوٹا سا بھارت نے پھر سے یہ ثابت کر دیا ہے کوئی کتنی مرضی ہی کوشش کر لے اس دیش کو روکنے کی لیکن کسی بھی دیش کی بس کی بات نہیں ہے بھارت کو روکنا کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی بڑی خبر جس کو دیکھ کر وہ ایسے تمام دے جو کہ ہتھیاروں کو ایکسپورٹ کر کے کافی موٹا پیسہ کمارے تھے اب ان کے سر میں جی بہت شدید دردونا شروع ہو گی ہے کیونکہ بھارت نے ایک دفعہ پھر سے جی چھکا مارا ہے اور وہ یہ ہے کہ بروموس کے بعد اب اکاش مزائل کو فرس ٹائم بھارت نے ایکسپورٹ کر دی ہے آرمینیا کو اگر دیکھیں تو بھارت بلکل ان کنٹریز کی دوڑ میں شامل ہوتا چلا جا رہے جو کہ سپر پاور ہے اور ان کا جو دھندہ ہے ان کی جو موٹی کمائی کا ذریعہ ہے وہ ہتھیار بیچنا ہے جب آپ نے انٹروڈکشن انڈیا کا دیا اور یہ کہا پاکستانی ہوتے وہ یہ کہا کہ کوئی دنیا میں بھارت کو نہیں روک سکتا جب جشمن دیش کا کوئی ایک سٹیزن تاریف کرتے ہوئے اپنے آپ کو نہ روک پائے تو یہ سمجھ دیجئے گا سب سے بڑی اچیومنٹ ہماری کنٹری کی یہ ہے اسمیت میں اگر آپ دیکھیں گے ہمارا اوبجیکٹو ہتھیاروں کے تھو ہتھیار بیچنے کے تھو جیو پولیٹکس میں اپنی پریزنس کو بڑھانا ہے اور اس نے ہمارے جیو پولیٹیکل گولز کو اچیو کرنا ہے اور جو دنیا کے اندر گلوبلائز مطلب جو ایک گلوبلائز ورڈ ہے اس گلوبلائز ورڈ میں دنیا کے انٹرس دنیا کے الگ الگ دیش انڈیا کے انٹرس کو ہمپر کرتے تھے الگ الگ مینر میں الگ الگ ایشیوز ہرانگی والی بات ہے پچاس ہزار سے زیادہ انڈیان ڈائس پورائز لیونگ انڈیان دو ہزار بائس میں دس بلین ڈالر کا پٹرولیم پرادرٹ انڈیا نے پورٹ کی اس کی جانے کی وجہ یہ ہے آپ کو پتا ہے کہ میں جو سمجھتا ہوں کہ نائجیریا جانے کا مقصد موڈی صاحب کا ایک ہی ہے دو تین مقاصل جو میں ڈسکس کرنا چاہوں اپنے ڈائسپورا کو سپورٹ کرنا اپنے فرنیش سسٹم کو سپورٹ کرنا اپنے دو سو کمپنیاں ان کو سپورٹ کرنا اور اس کے باد سب سے بڑا جو سب سے بڑا جو ہوگا بھارت اس وقت دیفنس پرانیٹ جو اپنی ایفریکن کانٹریز میں بیچ رہا جو رشیہ لیڈر میرے خیال میں لوگوں کو سیکھ نیشنلیزم کا جو تعلیم ہے وہ موڈی صاحب سے لینی چاہیے جس کی کئی ممالک کو سخت ضرورت ہے جو میں ہمیشہ یہ کہتا دوستو پاکستانیوں کو سن کر ہسی آتی ہے کہا سی آتے ہیں ایسے لوگ ایسا لگتا ہے یہ لوگ ہمارے گولے کے نہیں ہیں کسی اور اور گولے سے آئے ہیں کتنے اتنے جسوی ہیں یہ لوگ آپ سفی ہستے رہیے اور پاکستانی کومیڈی کا مجھا لیتے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھونے دھنیوا دھنیوا